بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا خوشت محمد رعوف آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں تو گائز آج پھر حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ اور یہ بھی بہت ہی کمال کا آئیڈیا ہے فلکو لو انویسمنٹ آئیڈیا کی جو سیریز ہے اس کے اوپر میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں ان میں سے یہ ایک یہ ویڈیو ہے تو گائز جو آج کا بزنس آئیڈیا ہے وہ بہت ایک پاپولر سی کوڈڈکٹ ہے اور یعنی کہ ہر کوئی اس کو ٹیٹس تو ضرور کرے گا اگر زیادہ نہیں کھانا چاہے گا تو تھوڑا سا ضرور اس کو کھائے گا تو آج اس ہی آئیڈیا کو میں تھوڑا سا اڈوانسمنٹ طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کروں گا تو آئیڈیا کے نام ہے جی گول گپے کا پانی پوری بزنس آئیڈیا تو یعنی کہ گول گپا بھی بولا جاتا ہے پانی پوری بھی بولا جاتا ہے اور جو لوگوں کی زمان بھی بولا جاتا ہے تو جو بھی اس کو بولتے ہیں تو اس بزنس آئیڈیا کے ساتھ آج میں آپ کو یہ ساتھ آیا ہوں تو گائز اگر یہ چیز آپ کو میں تھوڑا ساتھ میں نے شروع بتایا ہے کہ تھوڑا سی میں اڈوانسمنٹ کے ساتھ جاتا ہے وہ اڈوانسمنٹ یہ ہے کہ اگر گول گپے کے بات کرو تو عام لیڈیو پہ یعنی کہ جون کا پہناوہ ہوتا ہے ذہن میں آتا ہے یار یہ اس طرح کے بندے ہیں گندے سے پیالے ہوئی اس طرح کا چھاپ ڈیسی بنی ہوئی اس کے اندر سارے اس نے گول گپے رکھے ہوں گے جو اس میں پانی ڈالا ہوگا کھٹا تو یہ ایک کنسپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا اڈوانسمنٹ میں اگر لے جاؤ اس کو تھوڑا سا اڈوانس کر دیا جائے کہ یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو ریڈی لگوا کے دیئے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ خود کرتے ہو یا کسی کو کروا کے دیتے ہو کیونکہ میرا پرپس یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں میں بھی ان میں سے ہوں کہ جو یہ خود کام کرنے کو پروٹین دیتے کہتے ہیں کہ کسی سے کام کروا لی جائے ہم کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے تو میں بھی ان میں ہوں یہ بھی میں بتا رہا ہوں تو اس لئے میں دونوں چیزوں پر جو آئیڈیاز ہوتے ہیں دونوں میں میں ڈسکس کرتا ہوں کہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی کو ضرور کروا دو اگر آپ کے پاس کتنی تھوڑی بہت انگلسمنٹ ہے تو اس سے یہ کیا ہوگا اس کا بھی گھر چل جائے گا اور آپ کا بھی ہرچہ پانی چلتا رہے گا تو اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ دوستوں نے جو یہ کام سٹارٹ کرنا چاہا رہا ہے یہ ایک تو بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جو پانی پوری گولگاپا ہوتا ہے اور آپ اس کو خود بھی منا سکتے ہیں خود بنانا بھی کوئی اتنی بڑی روکٹ سائنس نہیں ہے اس کی بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اندر آپ دیکھو گے اگر سرچ کرو گے ہاؤ ٹو میک گولگاپا تیس پی تو وہ ساتھ ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ گھر بھی بنا سکتے ہو یعنی کہ جو اوڈ ریڈی بنا رہا ہے آپ اس سے بھی بائی کر سکتے ہیں آپ دونوں کی کوسٹ نہیں کار لیجئے کہ ہاں دیکھئے کہ کوسٹ وہ زیادہ پڑھ رہی ہے کہ جو آپ بائی کر رہے ہو یا خود بنا رہے ہو تو اس سے وہ ایک آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کوالٹی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہے آپ پریڈی پہ لگا رہے ہو ٹھیک ہے یا ٹھلہ لگا رہے ہو جو بھی لگا رہے ہو لیکن کوالٹی کے ساتھ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے کوالٹی دینی ہے کیونکہ اگر آپ نے اپنے کام کو یعنی کے لو لیول سے بعد میں کل کو اپ لیول تک لے کے جانا ہے تو ایک کوالٹی اور ایک اپنا برینڈ نیم ضرور دینا ہوگا کیونکہ اکثر لوگ برینڈ نیم دینا بھول جاتے ہیں یا کوالٹی کے پروٹینیں دیتے ہیں ہاں جی ان کا یہ ہوتا ہے جی میں نے یہ دس بیزار پر لگا دیا میرا کام چال پڑا ہے مجھے ہزار مدنہ سو باش گیا تو میرے لیے بڑا ہے تو پھر وہ ساری زندگی ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں آپ نے بھی دیکھو گا میں نے بھی اپنے ارئے میں بہت سی اگزیمپل دیکھئی جب میں چھوٹا سا تھا آج بھی وہ کام کر رہے ہیں اور جب آج میں بڑھا ہو گیا ہوں اور آج بھی سیم وہی پلیس پر وہی اتنا ہی کام کر رہے ہیں کہ ان کے کاروبار میں ان کو انہوں نے کوئی گروہ نہیں کیا اتنا ہی نہیں کہ آج ہی یعنی کہ تھوڑے لیول سارٹ کیا تھا کل کوئی ریسٹرنٹ ہوتا پھر بڑا ہوتل ہوتا ان کی یعنی کہ برانچز بن دیتے ہیں ایسا کچھ نہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا ہزار دو ہزار پر بچ رہے ہیں ہمیں اتنا ہی کافی ہے تو آپ لوگوں نے یہ گلتی نہیں کرنے تو میں پھر بھائی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے برینڈ نیم اور کوالٹی کے ساتھ کمپرمائز بلکل نہیں کرنا تو کرنا یہ ہے کہ برینڈ نیم کوئی بھی آپ نام رکھ لو جو بھی آپ کو سوٹ کریں دوسرا کوالٹی یعنی کہ اگر ٹیسٹ دے رہے ہو تو یار ہنڈر پٹسنٹ دو اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہے نا تو پیسے یار اس چیز کے لوگ کے واقعی بنے کہ یار آپ کس کے پیسے لینے رہو بلیو کریں اگر آپ کوالٹی دو گئے اگر پانچ سرپے کی چیز آپ دس کی بھی بیچے ہو گئے کوالٹی کے ساتھ تو وہ بکھیں گی اگر آپ یعنی کہ کہہ رہے ہو بھائی جو بھی گند بھلا بیچی جاؤ چلو ہمیں آرہا ہمارا کیا آپ بھی کسی کو دے رہے ہو کچھ چیز کھانے کے وہی چیز اگر آپ کو ملے تو کیا وہ کھا لوگے تو پھر کہتے ہیں نا کہ یار یہ ہو گیا بچے مار ہو گے لوگ بیمان ہو گے بیمان ہے ایسے ہیں ویسے آپ بھی تھوڑا سی ان چیزوں کو دیکھ لیا کریں کہ آپ کہیں تو نہیں ایک چیز کر رہے کیونکہ کسی کے ساتھ کرتے ہو تو پھر ایک گونگوما کہتا ہے کہتا ہے نا دوخہ وہ پلٹ کے آتا ہی آتا ہے اگر آپ کسی کو دوگے وہ کھا لوگو آپ کو دے گا تو وہ چیز ہوتے ہی ہیں تو اس لیے کوالٹی کے ساتھ کمپرمائز نہیں کرنا اور کسی چیز یہ ہو گئے کہ آپ نے جو بھی وہاں پر بندہ کھڑا کرنا یا خود کھڑے ہونا ہے تو ایک پروپر یونی فرم کے ساتھ اپنا ایک لوگو لگوا کے پڑا بہت خرچہ کرنے گا اس میں کوئی زیادہ پیسے نہیں خرچہ ہوتے ایک لوگو کے ساتھ ایک کچھ ٹی چھلٹ کے ساتھ کچھ پینٹ کے ساتھ اوپر کیپ پہنی ہو تو یعنی کہ اور ایسے یعنی کہ پتہ چاہ رہا ہوگے بندہ پروفیشنل ہے بلیو کریں کہ یہ نئے ٹرینڈ اگر آپ مارکٹ میں انٹریوز کروا ہوگے تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی جہاں پر آپ کے پاس دو شار لوگ آ رہے ہیں وہاں آپ کو پاس دس ڈیس لوگ آئیں گے ٹرائے کر کے دیکھنے چاہیے کیونکہ لوگوں کو بھی سپاہی بساندر جیسے آپ کو خود سپاہی بساندر نہیں 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 کچھ چیز لے رہے جاؤ ہمیں اچھی چیز چاہیے ہمیں یہ چیز اچھی چاہیے اگر آپ کو چیز اچھی چاہیے تو پھر ان کو بھی چیز اچھی چاہیے تو اس طرح سے آپ سوچ رکھے چلو اور ایک کوالٹی دو اپنا ایک سٹینڈر رکھو سپاہی رکھو تو اس کو بیچنا شروع کر دو تھوڑی سی پیکن کے ساتھ ایک چھوٹی سی پلیٹ ٹھیک ہے دو گول کے پر ایک چھوٹا سا پیالا اور پیالا بھی برینڈڈ رکھو یعنی کہ اچھی کوالٹی کا اگر آپ کو یعنی کہ ڈسپوزیبل رکھنے چاہ رہے وہ بھی رکھ سکتے ہو لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا اور میار بڑے اس کو کرنا ہے تو آپ یعنی کہ آپ پلیٹوں کے اوپر بھی اپنا لوگوں لگوا کے سٹارٹنگ میں کرو اتنی زیادہ کوئی آر یہاں پر آپ نے ہزار پیال لگانا وہاں پر پنیسو ل باگ جائے گا اتنا اس میں فرق آئے گا لیکن بلیو کریں یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں بہت فائدہ دیتی ہیں کیونکہ میں نے کہا کہ آپ سوچ رکھو کہ آپ نے سالوں سال اسی چیز پر نہیں کھڑ رہنا کہ آپ نے چھے مینے بعد آپ کا ٹارگٹ ہونا ہے کہ اگر آج آپ ریڈی پی ہو تو کل آپ نے چھے مینے کے بعد آپ کی شوپ ہونے چاہیے شوپ کے چھے مینے بعد آپ کو پتا ہو کہ میری ایک اور شوپ ہونے چاہیے اس طرح کا ویجن منا کے چلو پھر آپ کامیاب ہوگ ٹھیک ہے یہ چیز کر لی اس کو یعنی کہ جو آپ نے ریڈی لگوا ہی ہے یا آپ نے ٹھیلہ لگایا ہے تو اس کو اچھی فلکس کے ساتھ ایک اچھا اس کا سٹینڈ بنوا کے اس کو آپ نے انٹریڈیوز کروانا ہے مارکیٹ میں کہ یار لوگ دیکھیں اور پھر میں آپ کو فکر ہے کہ یہاں پہ بتاتا چلوں اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو چیز دکھتی ہے وہ ہی بکھتی ہے یعنی کہ پنجابی میں جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے تو اردو میں ہی اس کی یعنی کی ہو گیا تو کہنے کیا مطلب یہ چیزیں یہ فیکٹس ہیں جو یعنی کہ چھوٹے کاروب بارک بندے ہیں وہ اس کو نہیں سوچتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے تو کسی کو آپ بھی کروا کے دے سکتے ہو بڑا ہی کمال کا ایڈیا ہے اتنی زیادہ جس میں انویسمنٹ ریکوائیٹ نہیں ہے آپ مارکیٹ میں سرچ کرو جو گول کپے لگا رہے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرو بلیو کریں یہ آپ کا بیس سے تیزہ عرصے زیادہ یہ بڑا بزنس نہیں ہے آپ کو سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے آپ کی ریڈی کتنے کی چار پانچ ہزار آپ کی ریڈی مل جائے گی ٹھیک ہے چار پانچ ہزار کے آپ نے گول کپے ڈالے ہوں تو میرے ہاتھ ہے وہ پورا ہفتہ آپ کا چل سکتا ہے اور اس سے آپ کی جو انکم ہے جو پروفیٹ ریشو ہے وہ جب آپ کام کرو گے آپ کو خود آئی ڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ بھی ریسرچ کرو میں آپ کو جس ایک وی بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو اس طرح کرو کہ جو ٹرڈیشنل جو بزنس کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے تھوڑا سا ایڈوانسمنٹ کر کے اس کو لے کے چلو تو میں کہتا ہوں یار بڑی ہی مارکٹ خالی ہے بہت کچھ کام ہو سکتا ہے تو لیکن کیا ویسے کرنے والا کوئی نہیں ملتا اور دیکھیں جی گھوم گم آ کے پھر ہم وہی پہ جاتے ہیں اگر آپ کے ایریا میں کوئی اس طرح کا بندہ ویڈ رسٹ ہو کے جس نے ریڈی لگائی ہوئی ہے تو یعنی کہ اچھا اس نے ایک محول دیا ہو گیا تو یار آپ بھی ٹیسٹ ضرور کرو گے کہ ہاں یار اس کو ٹیسٹ تو کروں ایک ٹیسٹ بھی ہو گیا آپ کا یار ہاں کیسی چیز ہے کہ ہاں یہ بکری کی نہیں بکری ہے دوسری چیز کیا ہے کہ اپنے ٹیسٹ بھی کر لیا تو کہنے کیا مطلب کہ ہر بندہ کوالٹی دیکھتا ہے اگر آپ کوالٹی دیکھتے ہو تو اگلا بندہ بھی کوالٹی دیکھتا ہے بس جب ساری گیم کوالٹی کی ہے جو برگر ہے وہ بکتا تو پچاس کا بھی ہے لیکن مکڈونلڈ کا پانس ہوگا بکتا ہے تو فریک ہے جی فریک ہے صرف کوالٹی کا اس ٹینڈرڈ کا اگر آپ بھی سٹینڈرڈ برقرارت ہو کے کوالٹی دو گئے تو آپ بھی مکڈونلڈ کو بیٹ کر سکتے ہیں تو گائز یہ تھا آج کا ایڈیا ویڈیو لنبھی ہو رہی ہے اس لیے میں یہاں اس کو کلوز کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر سو لائک آیا لوگوں نے یعنی کہ آپ لوگوں نے کمنٹ کیے تو پھر میں اس کا نیکسٹ آگے پارٹ بناوں گا مزید اس میں میں آپ کو پروپر فیگر آؤٹ کر کے اس کی چیزیں بتا دوں گا اور اگر کوئی دوست اس کو ریٹن فارم میں دیکھنا چاہتا ہے تو میرے بلوگ کے اوپر جو ہے www.mohamadraup.com اس کے اوپر آپ کو اور بھی ڈیفرنٹ آئیڈیاز مل جائیں گے اور یعنی کہ ریٹن فارم کے ادر آپ کو بہت سا ایڈیز یہاں سے مل جائیں گے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو یہ ایڈیا بھی میں وہاں پر اپلوڈ کر دوں گا تو آپ وہاں اس کو بھی دیکھ سکتے ہو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے نہیں اچھی لگی تو ڈس لاک کیجئے اور کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو کومنٹ کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے علم شیئر کیا کریں علم شیئر کرنے سے بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا اور باقی یار اپنے مابب سے بہت پیار کرو ان کا خاص حیال رکھو خاص حیال رکھو نماز پڑھو قرآن پڑھو دعا میں یاد رکھو ملتے ہیں لیکشنی میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں